چاندیس سال کی عرصے لے رکھتار حکمانوں کے جو بیس جائے تھی گودشتہ گیارہ سال کی دوئی حکومت نے ان کو پروان جلایا ان داستبات کو پروان جلایا ان نفرتوں کو پروان جلایا گودشتہ گیارہ سال کے دوئے نے امن و امان کی حضا حراب در اور بہتر ہو گئی گودشتہ گیارہ سال کے دوئے نے ملک اور کون کی یقین کی تباہ کر دی گئی گودشتہ گیارہ سال کے دوئے نے پڑھا پر زندہ آیا گیا ان کی تنظیموں کو ختم کیا گیا ان تیمین ارسانی کا حق چھنا گیا گودشتہ گیارہ سال کے دوئے نے قصدوروں کی یونینوں کا فابندی لگا دی گئی قصدوریوں قصدوروں سے اتحاد اور امتیتی اور یونین بنانے کا حق چھینا گیا گودشتہ گیارہ سال کے دوئے نے ان کو منتشم کرنی کی کوشش کی گئی تاکہ ایک منتشر قوم پر اقتراب کا تخت جمعا جا سکے گزشتہ بیارہ سانہ دور نے اسلام کا مذاہ کو آیا گیا گزشتہ بیارہ سانہ دور نے آئیر اور قانون کی بچیاں بکھیلی گئی گزشتہ بیارہ سانہ دور پاکستان کی پوری تاریخ کا تاریخ ترین دور ہے اور گزشتہ بیارہ سانہ دور جو یہاں پر چلا آ رہا ہے اُس نے یہ ثابت کر دیا کہ پورٹ کے پاس قیاسی مصائل کا حل نہیں ہوتا بوٹ قیاسی مصائل کو حل نہیں کر کرتی قیاسی مصائل عوانی کوت سے حل ہوتے ہیں عوان کی تنظیموں کے ذریعے سے حل کیے جاتے ہیں قیاسی جماعتیں عوان کی ضوان برتی ہیں قیاسی جماعتیں ہی قوم کے اندر اپ دیو کی پیلا کرتی ہیں xyACKی جماعتیں قوم کو قوم ہونے کا شہور ادا کرتی ہے اور یہ ایک گیت زیادہ سالہ دور میں کوشش کی گئی کہ عوام سے ان کی زبان چینی نیٹا ہے عوام کو منتشر کرنے کیلئے حلاقائی اور نسانی تاثبات کو بھارے گئے اور ان تنظیموں کی سربرستی کی گئی اور اب بھی کی جاری ہے جو تنظیمیں نسانی گوزیادوں پر کری کی گئی ہیں جو آدھا کئی گوزیادوں پر کری کی گئی ہیں تاکہ کون کا شیرادہ منتشر ہو سکے اور ان کو چیلنج کرنے والا کوئی مضبوط کوئی بڑی طاقت ملک کے اندر وجود رہو کیونکہ بڑی طاقتیں جسیاتی جماعتیں ہوتی ہیں اور جماعت اسلامی پاکستان کو کنزول کرنی کیلئے اور بڑی سیاسی قوتوں کو کنزول کرنی کیلئے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی گروہوں کی تردستی کی گئی تاکہ عددہ کئی بنیادوں پر ایک سوٹ ہو سکے اور بڑے پیمانے پر بومی اور ملک کے اندر بڑے کی تحریق رو کر سکے پھر کراچی کے شہر نے ہمیزہ بڑی تحریقوں میں ہرائیوز دستی کا روز ادا کیا ہے کراچی شہر سے ہر تحریق اٹھی ہے اور اس طرح کراچی سے یہ تحریق چلانی کی قوت چھیننے کیلئے اس کو ان تنزیموں کے سپورٹ کرنی کی کوشش کی گئی جو بڑی سور بڑی لہر سے وہ قتی ہوئے ہوں جو بڑی لہر کے اندر نہ ہو اور اس طریقے سے ان کو چھوٹی چھوٹے حضبیت ہے خیلانے والے گروہوں کے حوالے کر دیا گیا دن میں بھی کوشش کی گئی لیکن یہ عوام کا کھاٹے ہاں آتا ہوا سمندر اس بات کی ضروری ہے کہ کراچی کے شہریوں نے اس سازش کو ناکام بنا گیا ہے کراچی کے شہری اب بھی راور سکتا ہے کوئی تحریقی اور اب کوئی دہروسی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ علیہ وسلم اکورت کا ایک دور یک جہتی کا ایک دور امت مسلمان کی بھائیچارے کا ایک دور یہ دور اب شروع ہو چکا ہے ایک ایسی تحریک برپا ہونے والی ہے جو تحریک اسلامی انقلاب کی منزل پر جا کر دم دے گی ایک ایسی تحریک جس کے نتیجے میں حسابیتوں کے جتنے بھی طاقتیں ہیں وہ تنکوں کی طرح بھیجھ جائیں گے ایک ایسا سیل روان ایک ایسا سیل روان امت محمد صورت کا سیل روان جن کے دنوں کے اندر حشت رسول ہوگا جن کے دنوں کے اندر اللہ کی محبت ہوگی اللہ کی یہ بور جب چلے گی اللہ کی یہ بور جب روا دوا ہوگی اللہ کی امت اللہ کے سباریوں کا یہ تاکرہ جب چل پڑے گا اور اس کے سامنے کوئی دوسری طاقت سمیت کر سکتے گی جراجنار اسلام اور خوابیر اسلام اس گیارہ سالہ دور میں جو سب سے بڑا مختان پہنچا ہے خود پوچھ کو پہنچا ہے وردی وردی والا یہ ہماری ایک وحضر ہے وہ ہمارا محافظ ہے وہ سرحج پر دشمن پر نٹھتا ہے اور قوم کی دوسری والی پر پکر کرتا ہے پوچھ جنہوں نے ملک اور قوم کی اپنا خون دیا اس پوچھ پر چند جرنیلوں نے خطبہ کر دیا چند جرنیلوں نے ان کو بجران کیا بیان ہم نے اپنے تک قرمات کی پوری پوچھ کی انسر کو ان کی حضیعت کو ڈاؤ کر لگا دیا ہے ہم پوچھ کی انسر کرتے ہیں ہم پوچھ کو سلام کرتے ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاک پوچھ کو سلام لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ خود غرض جرنیلوں سے خود کو گرہائی کی جائے خود غرض جرنیلوں سے قرم کو گرہائی کی جائے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مطلیمان اللہ کے برے کسی کا غلام نہیں بلتا ہمارا منصور کیا ہے جماعت اسلامی کا منصور کیا ہے ہمارا منصور کی بلان میں یہی ہے اخراج عبادی من عبادت عبادی لیٰ حبادت رکھ دیلہ حبادی لوگوں کو بندوں کی بندگی سے رکار کر بندوں کی رکھ کی بندگی میں دینا ہمارا منصور ہے ہم کیوں گیاور حق کی چاہتی شریعت نادک کی مقابلت کرتے ہیں اسے جو شریعت نہیں ہے اس کے ذریقے شریعت ناپس نہیں ہوئی شریعت کو ہمارا مطلبہ ہے شریعت کو ہمارا مقابلت ہے موسیقی